ہمارچل کے منڈی میں ہوئے دردناک حادثے کی جس حادثے کو لے کر ہمارچل سے لے کر حید آباد تک ہاہکار مچا اس کے تصویر سامنے آئی ہے تصویریں دیکھ کر کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو سکتے ہیں دیش کے بھاوی چوبیس انجینئروں نے کیسے اپنی جان بچانے کے لیے ویاس ندی کے سیلاب سے لڑا ہوگا اس کا اندازہ ان تصویروں کو دیکھ کر آپ لگا سکتے ہیں ہمارچل کے منڈی میں ویاس ندی نے کیسے حید آباد سے پکننگ بنانے آئے چوبیس انجینئروں کو موت کی آگوش میں لے لیا اس کی یہ تازہ تصویریں حادثے کے بعد پہلی بار یہ تصویریں سامنے آئیں تصویریں دیکھ کر اس حادثے کے خوفناک ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے دیکھئے تیز بہتے پانی میں کیسے انجینئروں کے چھاتر ایک کے بعد ایک بہتے چلے جا رہے ہیں یہ دیکھئے کیمرے سکھیٹی کے ان تصویروں میں ڈوپتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں یہ چھاتر جس طرح سے لہرے دکھائی دے رہی ہیں اس سے کسی کے زندہ ہونے کی امید شاید ہی کی جا سکتی اب ڈیم سے پانی چھوڑا جانا عام ہے لیکن اتنی بڑی ماترہ میں اگر پانی چھوڑا جا رہا ہے تو اس کے کچھ نیم خائدے ضرور ہونے چاہیے لیکن آروپ ہے کہ لارجی ڈیم سے جب پانی چھوڑا گیا تو چیتاونی نہیں دی گئی نہ صرف چیتاونی بلکہ ہیدرو آباد سے آئے ان چھاتروں کو ستھانیے لوگوں کا بھی سیوگ نہیں ملا ورنہ اس ہاتھ سے کوٹالا جا سکتا تھا ہیدرو آباد سے ہمچل کی وادیوں میں سکون کی چندسان سے لینے آئے انجینئرینگ کے چھاتروں کی اسی فوٹو کی طرح پلک جھپکتے سان رہا تھم گئے منڈی میں ویاس ندی کے کنارے یہ ہنگوئی ماتا کا مندر ہے اسی جگہ ندی کے کنارے ہیدرو آباد سے آئے انجینئرینگ کے چھاتر فوٹو کی طرح رہے تھے لیکن اچانک ندی میں سہلاب آیا اور چوبیس انجینئرینگ کے چھاتروں کو بہا لے گیا سہلاب کے آنے اور سہلاب میں سمجھ آنے کے اس خوفناک واردات کو ہونے میں چند منٹ کا وقت لگا اور ندی کی تیز تھارہ میں یہ سب بھی انجینئرینگ کے چھاتر سما گئے لارجی ڈیم سے اگر اچانک پانی نہیں چھوڑا جاتا تو شاید یہ حادثہ پیش نہ آتا لہٰذا اس بھیانک حادثے نے تمام سوال کھڑے کر دیئے سوال نمبر ایک بغیر کسی پورو سوچنا کے لارجی بان سے پانی کیوں چھوڑا گیا اگر پانی چھوڑا بھی گیا تو پھر اس کی چیتاؤنی کیوں نہیں دی گئی حالانکہ پرشاسن چیتاؤنی دینے کی بات کہہ رہا ہے سوال نمبر دو کیا حیدر آباد سے آئے ان چھاتروں کو اس تھانی لوگوں نے گمراہ کیا چشمدی چھاتروں کی معنی تو اس تھانی لوگوں نے انہیں پریابت جانکاری نہیں دی اُلٹے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی اگر اس تھانی لوگ خطرے کی تھوڑی بھی آشنگ کا جتا تھے تو انجنینگ کے چھاتر ندی میں جاتے ہی نہیں سوال نمبر تین بچاؤ دل حرکت میں دیر سے آیا لاپرواہی یہیں تک نہیں ہو چھاتروں کی مانے تو حادثے کے کافی دیر بعد بچاؤ دل موقع پر پہنچا اگر بچاؤ دل وقت پر آتا اور ترنت حرکت میں آکر ریسکیو میں لگ جاتا تو کافی انجنینئر چھاتروں کی جان بچائی جا سکتی تھے پرشاسن کے ادھکاری تعلیر دے رہے ہیں کہ راحت بچاؤ دل اسی لیے دیر سے پہنچا کیونکہ راستری راجمار جام تھا اور مکھی منتری ویر بھدر کہہ رہے ہیں کہ ڈین سے پانی چھوڑنے کی سوچنا پہلے ہی دے دی گئی بھوٹر بھی بجا تھا چھاتروں نے نہیں سنا آپ جانتے ہیں کوندو مناجی کے جو سرکے بہت بیزی روڈ ہے ہزاروں بسے روز اپ اینڈ ڈاؤن جاتی ہیں آج تک کبھی ایسی تک گھٹنا نہیں ہوئی ہے یہ پہلی بار ہے یہ ہوا ہے اور چاہیے جو بس کے سوائی سٹوڈنٹس تھے ان کے ساتھ اور تیچرز تھے ان کو بھی نیسیسری پرکشن جو ہے وہ بڑھتنا چاہیے تھا یہاں میں کسی بلیم کس پر بلیم ڈانے کے لئے تیار نہیں ہوں